بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ایک اعلان کر رہا ہوں کہ سید وسیم رزوی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے نبی رسول فرشت و سبھوں کی لانت ہو نبی رسول فرشت و سبھوں کی لانت ہو اے بدبخت وسیم رزوی تم پر پیغمبروں کی لانت ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرت خرید وعافی سنگی سب سے پہلے میں اپنی دنی اسلامی چلنا تمام تر ناظرین کا سواگت کرتا ہوں خیر مقدم کرتا ہوں جیسا کہ وسیم رزوی جو کہ چھپیس آیت کریمہ کو ریموف کرنے کا وہ چیلنج کیا تھا سلام تمام تر لوگوں کے حضور اس نے چیلنج کیا تھا کہ چھپیس آیت کریمہ کو کلامی مجید سے ریموف کر دیا جائے اس کلامی مجید سے جس کے بارے میں خود خدایت عبارہ کا وطا رشاد فرماتا ہوں یعنی وہ بکے جس میں کوئی شک و شبہ کی بنجائش ہی نہیں اس کلامی مقدسہ کے بارے میں وہ کہتا ہے جس کلامی مقدسہ میں خود خدا رشاد فرماتا ہوں یعنی رب طبارہasz کے کلام میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی کوئی چنجنگ نہیں ہوگی اس کلامی مقدسہ کے بارے میں وہ شخص کہا تھا کہا تھا کہ چھپیس آیت کریمہ کو نموف کر دیا جائے جس کلامی مقدسہ کے بارے میں کہ بے شک کلامی مجید جس کلامی مجید کے بارے میں وحسین رزبی نے کہا تھا کہ 26 آیت کریمہ کو ریموف کر دیا جائے اس کلامی مقدسہ کو خود خدای تبارکہ وطالعہ نے نازل فرمایا اور خود رب العزت اس کلامی مقدسہ کا محافظہ حفاظت کرنے وعدہ ہے تو بتانا یہ عبدالحادی آپ کو یہ چاہتا ہے شاید کہ آپ آشنا ہوں گے اور اگر آشنا نہیں ہے تو میں بتا دوں کہ وحسین رزبی جو 26 آیت کریمہ کو ریموف کرنے کا چیلنج کیا تھا سرعام آج سپریم کورٹ نے کے موہ پر تماشا مار دیا اور کہہ دیا کہ یہ تمہارا 26 آیت کریمہ کو ریموف کروانا اور تمہارا چیلنج کرنا یہ غلط بات ہے یہ غلط بات ہے ایسا ہوئی نہیں سکتا یہ پوسیبل نہیں ہے اور ساتھ ہی ساتھ میں سپریم کورٹ نے اسے پچاس ہزار کا جروانہ بھی دینے کو کہا اللہ وقت پر تو اس کلام مقدسہ کے بارے میں کوئی شخص کہے کہ اس سے بھی اس کلام مقدسہ اسے 26 آیت کریمہ کو ریموف کر دیا جائے جس کلام مقدسہ کا خود رب العزت محافظ ہو تو یہ پوسیبل نہیں ہے اور ساتھ ہی ساتھ میں آنے والا زمانہ مستقبل اور فیوچر کے لوگوں کے لئے عبرتنات سبق بھی بن گیا کہ اب اگر کوئی شخص یہ 26 آیت کریمہ کیا آیت کریمہ کیا اگر ایک حرف کو بھی چینج کرنے کا چالنج کرے گا تو اس کے موقع پر اسی طرح جو آج آج کی ڈیٹ میں سپریم کورٹ نے وسم رزمی کو تھماشہ مارا ہے آنے والا تمام تر لوگوں کو بھی تھماشہ مارے گا امید کرتا ہوں کہ یہ خوش خبری آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر یہ خوش خبری آپ کو اچھی لگتی ہے تو کمنٹ بکس میں ضرور آپ بھی بتائیں اب اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ ہی وہ بروایقہ تو اپنی پیاری دعا میں مجھے بھی یاد رکھے گا اللہ حافظ